Types of Listening یہ سٹوڈنٹس مجھے اس موڈیول میں آپ سے listening کی ویریس ٹائپس پہ بات کرنی ہے تو کچھ ٹائپس ہیں Here are some types of listening Explained Active listening اب اس میں دیکھیں سب سے کچھ ٹائپس آپ کو اس میں نظر آ رہی ہیں اس میں ہم ون بائی ون اس کو دیکھ لیتے ہیں Hearing content Listening for feelings Observing body language Natural technique Paraphrasing Self awareness Reflection Questioning Clarifying technique Summarizing تو یہ ایک circle میں Active listening کی different strategies ہیں ان میں سے کچھ کے بارے میں ہم مزید بات کریں گے جس یہ introduction تھا کہ listening کی types کیا ہیں اور ہم مزید آگے بات کرتے ہیں listening پر Types of listening Five types of listening جو major ہیں جن کو ہم use کر سکتے ہیں number one Discriminative listening Discrimination کا مطلب ہوتا ہے فرق کرنا تو differentiate sounds اس میں listening میں sounds کا فرق کرنا number two ہے comprehensive listening مجموعی یعنی comprehensive listening understanding the meaning of the message تو پورے message کے meanings کو understand کرنا empathetic listening empathy ہوتا ہے دوسرے کی جگہ پر اپنے آپ کو رکھ کر سوچنا یعنی دوسرے کی feelings کو understand کرنا understand the feelings of the speaker speaker کی feelings کو understand کرنا اور number four ہے analytical listening تجزیاتی لسننگ evaluate the meaning of the message اب message کے meanings کو evaluate کرنا اور fifth ہے appreciative listening تعریفی listening تو speaking certain information seeking certain information کہ کسی کی listening کو کی آپ تعریف کریں اور information کو آپ حاصل کریں اب ہم ان کی تفصیل دیکھتے ہیں one by one discriminative listening discriminative listening focus on distinguishing and recognizing different sounds and patterns of spoken word تو اس میں مختلف sounds اور spoken words پر ان میں آوازوں میں فرق کیا جاتا ہے الفاظ میں فرق کیا جاتا ہے اس میں ان میں سمجھا جاتا ہے it involves developing ability to perceive and differentiate between various sounds accents and intonations یعنی مختلف لہجوں آوازوں اور dialects کو ان میں فرق کرنا اور rhythms میں فرق کرنا یعنی جو music موسیقیت ہوتی ہے آوازوں میں اس میں فرق کرنا اور it is important for acquiring phenomic awareness تو phonemes کی جو awareness ہے اس میں فرق کرنا اس کو understand کرنا اور purpose اس کا کیا ہے کہ pronunciation کو improve کیا جائے لرنگ لرنگ لیسنگ اور انفرمیشنل جو آپ کو دی جا رہی ہوتی ہے وہ اس میں ان کو اس فوکس کیا جاتا ہے اس میں اور انفرمیٹیو لسننگ انوالو اس میں کیا ہے ایکسٹریکٹنگ امپورٹنٹ انفرمیشن کہ آپ نے اہم ان معلومات کو لسننگ میں سے اخذ کرنا اور ایڈنٹیفائنگ دا کی پوائنٹس اس میں سے کی پوائنٹس کو ایڈنٹیفائ کرنا اور ان کے میننگز کو انڈرسٹین کرنا ایویلیوٹیو لسننگ ایویلیوشن کا لفظی مطلب ہی ہے تجزیہ کرنا جائزہ لینا تو جائزہ لینا یہ ہے کہ یہ ایک سینٹیفیک پروسس ہے کلیکٹنگ انفرمیشن فار میکنگ جیجمنٹ انڈیسینس تو یہ میچنگ پروسیجر بھی ہے کہ آپ کے پاس جو آلیڈی سٹینڈرز یا کرائیٹیریاز ہوتے ہیں ان کے ساتھ آپ کو میچ کرتے ہیں تو ایٹ انوالز کرٹیکلی انیلائزنگ اور اسیسنگ دا کانٹینٹ اور ویلٹی اف دا سپوکن تو ویلٹی سے مراد ہے درستی یعنی درست آپ جو ہے نا ایکیوریسی کو دیکھنا یہ کہ جو لسنر ہے اس کے لیے اس کو چاہیے کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ سپیکر کی جو گفتگو ہے اس کی کنسسٹینسی کو دیکھے اس کی کریڈیبیلیٹی کو دیکھے اور اس کی افیکٹیونیس کو دیکھے یعنی افیکٹیونیس کا تعلق اس کا اینڈ پروڈکٹ ہے جو اینڈ پوائنٹ اس کا کیا ہے اور پھر ایمیلیویٹ لسننگ مختلف سیچویشن میں جو یوز کی جا رہی ہے جہاں لسنر کو ان کو جوائن کرنے کی اور سینٹنسز بولنے کی اوپینینز ججمنٹ اور سب چیزوں کو ان کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے یعنی اس انفرمیشن سے آپ نے یہ اخص کرنا ہے کہ اس میں کیا انفرمیشن ہے اور یہ صلاحیت جو ہے جو لسنر میں ہونی چاہیے کہ وہ ایمیلیویٹ کا سکے انفرمیشن کو اپریشییٹیو لسننگ اب لسننگ کی جو آپ کو ایک تصویر میں نظر آ رہی ہے آپ کو یہ اس کی ٹائپس ہیں پارشل لسننگ اس میں ہے سیلیکٹیو لسننگ پیسیو لسننگ اور ڈسکریمنیٹیو لسننگ انیلیٹیکل لسننگ یہ دوسری ٹائپ اس میں ہے کانٹینٹ لسننگ ہے کامپریہنسیو لسننگ ہے کریٹیکل لسننگ ہے اور فل بوڈی لسننگ میں دیکھیں چار اس کی چیزیں ٹائپس ہیں آگے سب ٹائپس اس میں ایکٹیو لسننگ اٹینٹیو لسننگ اور ویجول لسننگ اور ایمپیتیٹک لسننگ یہ اس پکچر میں آپ کو بتائی ہے اب میں مزید اس کو تھوڑا سا ڈیٹیل سے بتاتا ہوں فوکس ہونے انجوائنگ این اپریشییٹنگ دہ ایٹھنٹیک اور انٹرٹینمنٹ ویلیو جو ایتھنٹیک اور انٹرٹینمنٹ ویلیو یعنی یہ اس کا تعلق ذوک جمالیات سے ہے کہ آپ لینگویج کی تعریف میں اس کو اپریشییٹ کریں جب تخلیقی اظہار ہوتا ہے مخلف چیزوں کے ذریعے شاعری کے ذریعے کہانیوں کے ذریعے اور دوسری جو چیزیں تو اس میں کیا آپ نے لسننگ جو ہے اس سے آپ یہ چیزیں اخذ کرتے ہیں یہ لینگویج کے جو مخلف اظہار کے مخلف سورسز ہیں ان سے لسنر جو ہے ان کو اپریشییٹ کرتا ہے اور اپریشییٹیو لسننگ میں مزید انوال امنس ونس امرسنگ ونسیل ان دہ ایموشنل ان سینسری اسپیکٹ تو وہ اس میں بیزی ہوتا ہے اپنے آپ میں اس کے ایموشنز میں اور سینسری اسپیکٹ اور جو اس کے جس میں سینسز کو استعمال کرتے ہوئے کیا کہ مخلف کمیونکیشن یہ بلاگ کو اور اس سے پلائیر ڈرائیو کرنے کے لیے اور اس سے انجائیمنٹ ڈرائیو کرنے کے لیے تو اس طرح یہ لسننگ کی یہ اپریشییٹیو لسننگ کی یہ ٹائپ ہے تو یہ تفصیلات کی جو لسننگ کی میں نے ابھی آپ کو مخلف ٹائپس پہ لسننگ پہ بات کی ہے جو لسننگ کی ویریس ٹائپ پہ جو میں نے اس موڈیول میں آپ سے تفصیلی ڈسکس کی ہیں ایمپ küتہٹک لسننگ ایمپی ڈسکس کی لسننگ ایمپسائز انڈرسٹیننگ ینی سبیکر ایموشن فیلنگ ایمپسپیکٹس تو یہ سپیکر کے ایموشن اور اس کی فیلنگ اور اس کے نکتہ نظر پہ بات کرتی ہے ایمپی پیل لسننگ اور ایموشنل سپورٹ پہ کرنے کے لیے یہ یوز کی جاتی ہے اور بیلڈ ریلیشنشپ اور ایسیسٹنٹ تو دوز تاون اور ایسیسٹنٹس اور ریلیشنشپ پرام کرنے کے لیے بھی ہوتی ہے اور ایمپیتھائٹک لسننگ ریوائر سینسیٹیویٹی ایمپیتھی این ایبیلیٹی تو ریفلیکٹ سپیکرز ایموشن بیکٹو دیم تو کیا ہے کہ جو ایمپیتھائٹک لسننگ ہے وہ سینسیٹویٹی اس میں شامل ہوتی ہے اس میں دوسروں کی فیلنگز کا احترام کرنا اور اس میں سپیکرز کی جو ایبیلیٹی ہوتی ہے ریفلیکٹ دوسروں پہ جو کی ایموشنز کو ریفلیکٹ کرنا اور جو اس طرح ان کے ساتھ ان کو ریلیشنشپ کو جوڑنا نیکسٹ ہے کریٹیکل لسننگ تو کریٹیکل لسننگ کیا ہے کہ اس میں کریٹیکلی اس کو انلائز کرنا اس کا جائزہ لینا ایویلیویٹنگ اور انٹرپریٹنگ سپیکرز میسیج جو سپیکر کا میسیج ہوتا ہے اس کو کریٹیکلی اس کو سننا اور اس کو پھر انلائز کرنا اور تھوڑپول اور ایبجیکٹیو مینر سے اس کو یعنی غیر جانبداری کے ساتھ اور تھوڑپول انداز سے اس کو ایکسپریس کرنا یا اس کا جائزہ لینا اور ایٹ انوالز لسننگ کیئرفولی تو ایڈنٹیفائی لوجیکل فلاہز تو اس میں لوجیکل فلاہز ہوتے ہیں ان کو بھی ایڈنٹیفائی کرنا اور بائسز سپیکرز آرگومنٹس اور ریزن تو جو سپیکرز کی آرگومنٹس میں بائسز ہوتے ہیں تاثبات ہوتے ہیں اور اس کی ریزننگ میں ان کی نشاندہ ہی کرنا اور کریٹیکل لسننگ جو ہے اس آفن یوزد ان ایکڈیمک اور پروفیشنل کونٹیکس یعنی ایکڈیمک میں اور پروفیشنل بیک گرونڈ میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے جہاں پروفیشنل سالوینگ سکیلز جہاں پروفیشنل سکیلز اور پروفیشنل سالوینگ سکیلز اور انیلیٹیکلز تھنکنگ کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ تھے ڈیفرنٹ ٹائپس آف سکیلز جو ہے لسننگ سکیلز جو تھے یعنی لسننگ کی ٹائپس ہی جس پہ میں نے آپ کے ساتھ تفصیل سے بات کی ہے